اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں آپ لوگوں سے گرمی کو ویلکم کرنے کا ولوگ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ان تک ضرور دیکھئے گا اور بہت مزے مزے کی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گے آپ کو ہیلفل ہوں گی انشاءاللہ اچھا کبھی وہی میں سوچ رہی تھی آج کبھی ہم لوگ سردی کو ویلکم کرنے کا ولوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کبھی رمضان کو ویلکم کرنے کا اور کبھی عید کو اور اب جو ہے وہ سردی کے بعد اب گرمی کو ویلکم کرنے کا جو ہے ولوگ شیئر ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہ سردی جا نہیں رہی سردی آ رہی ہے عجیب سا موسم ہے بارش ہوتی ہے اور اتنی اچھی خاصی ٹھنڈ لو جاتی ہے کہ پنکھے بند ہو جاتے ہیں سمٹائم اس طرح سے ہے سرگودہ میں اور بارش آتی ہے تو اچانک سے آتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو مطلب عجیب موسم ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آ رہی ہے سردی کے جا رہی ہے سردی لیکن برحال ہم لوگوں نے اپنی تیاریاں کرنی ہیں کیونکہ پھر گرمی میں بھی زیادہ کام نہیں ہونا اور میرا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کام کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کو جیسے کہ پتا ہے میں نے رمضان میں جب عید کے لیے صاف صفائی کی ڈیپ کلیننگ کی تب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے نا اپنے لاؤنج کی رگز نہیں دلوائیں بلکل نہیں ٹچ کروائیں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے عید پہ پھر آیا گیا بہت ہو جاتا ہے گیسٹ آنے ہوتے ہیں تو رگز نا پھر سے وہ گندی ہو جاتی ہے تو میرا یہی تھا کہ رمضان سے پہلے جب رمضان کا ہم لوگوں نے تیاری کی تھی تو اس سے پہلے میں نے رگز کو دلوائا تھا پورا رمضان بڑی اچھے طریقے سے وہ چل گئی تو میں نے اسی لئے عید پہ بلکل ان کو نہیں چڑھوایا کہ عید آپ کو پتا رمضان میں اس طرح کے کام کرنے بہت مشکل تھے کہ میں رگز دھلواتی سب کے روزہ ہوتے تھے میرا بھی روزہ تھا ایک دو ہیلپرز ان کے بھی روزے ہوتے تھے تو میرا یہی تھا کہ رمضان میں میں نے رگز نہ دھلواؤں ڈیپ کلیننگ کر لی صاف صفائی کر لی بستر چینج کر لی یہ کام تو افتاری اور سہری کے ساتھ ہو سکتے تھے لیکن رگز دھونا بہت بڑا کام ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے پھر یہ خالی دھونا نہیں ہوتا اس کو ڈرائے کرنا ہے دو دن اس میں لگ جاتے ہیں تو اچھا خاصا کام نا تو اس وجہ سے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے عید گزرنے کے بعد نا کم از کم ایک ویگ کے بعد اس کو اچھی طرح دھلوالوں گی اور لیکن اچھا کرتے کرتے یہ ہو رہا ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے جس دن پلان کرتی ہوں کہ آج دھلواتی ہوں یا آج اس کی کریں صاف صفائی تو ساتھ ہی بارش لیکن آج میں نے کہا جیسے ہے کوئی بات نہیں آج اگر بارش ڈھیٹ ہے تو میں بھی ڈھیٹ ہوں تو میں نے تو آج یہ لازمی جو ہے نا دھلوالے نہیں ہے تو اب میں نے نکلوائی یہ لاؤن سے اب جو میرے ایک ہیلپر ہے انہوں نے اپنے جیسے وہ طریقے سے دھوتے ہیں آپ کو میں نے سارا اس کا پروسس شیئر کیا ہوئے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے گیلہ کر لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کے صرف کو جیسے مٹھی میں تو ہلکہ ہلکہ سپرنکل کرتے ہیں اس کے بعد اس پر برش پھرواؤں گی اب وہ انہوں نے اپنا کام شروع کر لی انہیں سارا گائیڈ کر کے ان کو دیکھ کے پھر میں نے سوچا ہے لاؤنج کی بھی ساتھ ساتھ صفائی کروالوں صوفے جب ایک دفعہ رقز ہلتی ہیں نا تو میں لازمی لازمی صوفوں کو ہلا کے ان پر کپڑا لگوا کے ضرور صفائی اس طرح سے کروالے کیونکہ لاؤنج ہمارا وہ ایریا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے آپ کے گھروں میں بھی لاؤنج is the most important part of your home لیونگ ایریا کہہ لیں لاؤنج کہہ لیں میں اس کو لاؤنجی بولتی ہوں mostly میں دیکھتی ہوں لوگ اس کو لیونگ ایریا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو لیونگ ایریا وہ ہوتا ہے جہاں آپ سارا دن spend کرتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں ٹی وی آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے ہر چیز آپ کے اس لیونگ ایریا میں لاؤنج میں ہو رہی ہوتی ہے تو میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ portion میرا صاف سترا ہر وقت رہے کیونکہ جو چیز زیادہ use ہوتی ہے اس کو صاف رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے تو اب میں نے ایک تفہہ سارے صوفے ہلوائے ہیں اور میرا دل ہے اب میں سارے صوفوں کو پہلے تو اچھی طرح سے اس کی dusting کروں دستing مطلب کہ ایک صاف کپڑا لے لیں اس سے صوفوں کو اچھی طرح سے جھاڑ لیں چاہے آپ کپڑا پھر کے جھاڑ لیں چاہے آپ جیسے جھاڑ کے جھاڑتے اس طرح سے کر لیں تو صوفے اچھی طرح صاف ہو جائیں گے اور آپ کو بتا ہے فیبرک جو ہوتا ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے ایک اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ویکیوم کر لیا جائے لیکن میرا ہوتا ہے کہ ویکیوم بھی آپ کو بتا ہے اچھی خاصی محنت مانگتا ہے آسان نہیں ہوتا دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے مشین سے کام کر رہے ہیں لیکن وہ بھی اچھی خاصی آپ کی انرجی لگتی ہے ایفرڈ لگتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بجلی بھی لگتی ہے تو بجلی کی بچت کریں گرمیاں آگ رہی ہیں اور بل بہت آنے ہیں تو تھوڑا بجلی کا بھی جو ہے نا وہ ہم لوگ سوچیں کہ نہیں اس لئے تھوڑا سا نا یہ والا کام ایزی وے میں ہو جاتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے ایک تو چھوٹی چھوٹی جگوں سے یہ رکھیے اچھی طرح کپڑا لگ جاتا ہے اچھی طرح سے فیبرک صاف ہو جاتی ہے اب یہ جھاڑنے کے بعد میرا یہی دل ہے کہ میں کرٹنز کو بھی نہ ہلکہ ہلکہ صاف کروں کیونکہ کھڑکیاں کھل جانی ہیں آپ کو پتہ جیسے کھڑکیاں کھلنی ہیں تو ہوا کے لیے بہت ضروری اچھا میری یہی ہے کہ اگر میں نا ونٹرز میں کھڑکیاں کم کھولتی ہوں نا تو میں ونٹرز میں دروازے کھلے رکھتے ہیں تاکہ ہوا فریش آتی رہے اور کھڑکیاں جو ہیں نا جیسے ہم موسم چینج ہو گیا میں نے کھول دینی ہے اور اس میں یہ ہو جائے گا کہ تازہ ہوا اور گھر بلکل فریش رہتا ہے اور جب بھی گھر میں فریشنس ہوگی نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جن کے گھر کے کھڑکیاں دروازے کھلے رہتے ہیں اور کھڑکیاں اگر کھولنی ہیں تو اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ جب کھولتے ہیں نا ہوا آتی ہے ہوا سے یہ ہو جاتا ہے کہ ڈسٹ بھی آتی رہتی ہے اور کھڑکیاں صاف نہ ہو تو پھر گھر بہت گندہ لگتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے لاؤنج کو لیونگ گیریہ کی کھڑکیاں مہت ضروری ویک میں ایک دفعہ ضرور اس کو صاف کروا لیں نا خود کر لیں اگر ہیلپر ہیں تو ان سے کروا لیں کوئی ایشو نہیں ہوتا دیکھیں ہیلپر ہیلپ کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں اور اسی لیے بندہ رکھتا ہے کہ اپنی آسانی ہو جائے کیونکہ آپ کے پاس خالی گھر نہیں ہوتا بچے ہوتے ہیں ککنگ ہوتی ہیں دھیر سرے عورت کے گھر کے کام ہوتے ہیں اور اگر بڑے گھر میں اگر کوئی ہیلپر مل جائے تو بلیسنگ ہوتی ہے بس یہ کہ اب میرے ہیلپر جو ہے انہوں نے برش اچھی طرح لگا لیا ہے پیسہ آپ کو بتائیں میری صاف ستری ہی ہوتی ہیں میں ویک میں ایک دفعہ ضرور نکلوا کے جھڑوا لیا کریں یا برش لگوا لیا کریں یا ویکیوم کر لیا کریں جس طرح آپ کو کنمینینٹ ہوتا ہے آپ اس طرح سے لیونگ گریہ کی رکھ کو ضرور صاف رکھا کریں یہ وہ پورشن ہے جو سب سے پہلے کسی نے آنا ہے تو آپ کے گھر میں اس کو نظر آنا ہے تو بس اب اس کو میں اب یہ رکھے گا صرف کا جو برش وہ لگ چکے اب پانی سے ایک دفعہ برش میں ضرور جب پانی ڈالنا ہے ساتھ ساتھ درش پھیل لینا ہے کہ اس صرف کا جو ایک دانہ بھی اگر رہ گیا نا تو سچ میں آپ کی رکھ خراب ہوگی اور وہیں سے وہ ڈیمیج ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک دو دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ اگر صرف رہ گی نا تو وہ رکھ اکڑ جاتی ہے تو یہ والا جو کام جب ہوتا ہے نا تو پھر میں خود پاس ہوتی ہوں کیونکہ میل ہیں ہیلپر چاہے بہت اچھے ہیں لیکن وہ میل ہیں انہیں ایک دفعہ گائیڈنس کی یا ساتھ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی کام بندہ ہو کے کرائے نا تو کام اچھا بھی ہو جاتا ہے تسلی بخش بھی ہو جاتا ہے تو یہ کام آپ خود کروا لیا کریں اچھا میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ سمرز تو آ رہا ہے پتہ نہیں کہا با رہا ہے لیکن آ رہا ہے نا بہرحال سمرز کو ویلکم بھی کرنا ہے اب یہ کہ لاؤنج کو اچھا میں نے پتہ کہ سمرز کو ویلکم میں نے بہت دن پہلے شروع کر لیا ہوا تھا لیکن یہ کہ سابسفائی میں نے روکی ہوئی تھی اس طرح کی ڈیپ کلیننگ کہ وہ انشاءاللہ انشاءاللہ عید کے بعد میں کروں گی ویلکم اس طرح سے ہو گئے تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب رمضان تھا تو اچانک سے نا تین چار رمضان روزے بہت گرم ہو گئے تھے اچھی خاصی گرمی والے روزے چل رہے تھے تو اس میں میرے بچے بہت گھبر آئے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو کپڑے نکال کے دینا ہم نے اب ونٹرز کے کپڑے نہیں پہلنے پھر میں نے دو دن لگ کے وہ میں نے بلوگز میں بھی شیئر کیا آپ کو سارا کہ دو سے تین دن مجھے لگے ہیں کہ میں نے بچوں کے تھوڑے تھوڑے کر کے کپڑے نکالنے ہیں سمرز کے وہ میں نے پریس کیے ہینگر کروائے مطبع پورا لاؤنج آپ نے وہ میرا ایک بلوگ ہے جس میں میں نے سارا کچھ شیئر کیا ہوئے کہ سمرز کے کپڑے اور سمرز کے جو ٹرنک ہیں سمرز کے جو بکسے ہیں نا بیگز وہ میں نے کھول لیا ہوئے تھے یہ میرا ایک مین کام ہے الحمدللہ رمضان کی برکات سے وہ میں نے کر لیا ہوا تھا رمضان کی اتنی برکت تھی نا سچ میں میں کہتی تھی سیری اور افتاری بھی کرنی اور سارے گھر کے کام بھی اور ایک کھانا نہیں بننا ہوتا تھا دھیر ساری چیزیں بننی ہوتی تھی اس کے باوجود ماشاءاللہ بڑا یہ ٹائم میں ایک برکت تھی اور ایک ٹائم سے ہی سب کچھ ہو جاتا تھا اور آپ کو پتہ ہے ایک مقصود ٹائم سے ہم نے افتاری بھی کرنی ہوتی تھی سیری بھی کرنی ہوتی تھی گھر کے کام بھی ہو جاتے تھے بہت برکت والا مہینہ تھا ماشاءاللہ لیکن اللہ پہ خیر کرے آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تو میں نے نا سمرز کا جو ویلکم ہے نا وہ میں نے ایک طرح سے کر لیا ہوا تھا اب جو یہ میرا ویلکم ہے نا یہ میری صاف صفائی والا ہے کیونکہ بیکس تو میں نے کھول لے ہوئے ہیں ساری علماریاں بچوں کی سٹکی ہوئی ہیں بس میری ایک طرح سے کلیننگ رہ گئی ہے یہ ہو جائے گی نا پھر میرے نا کہہ لینا سردردی قتم ہو جائے گی اور یہ بہت بڑا کام ہو جاتا ہے جب بھی سیزن چینج ہوتا ہے نا تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک دفعہ تو آنا ہے سردردی اور اس کو اگر آپ نے ہینڈل کر لیا نا تو سچ میں آپ کا پورا جو سیزن ہے نا وہ آرام سے گزر جائے گا کرٹنز میں نے جھڑوا لیے ہیں یہ ریکھے گا کرٹن حالانکہ دیکھنے میں صاف ست رہے ہیں لیکن یہ کرٹن میں سے بھی کتنی ڈسٹ اور کتنا جالا سا اتر ہے وہ جالا اس طرح بن جاتا ہے جب مٹی کٹھی ہوتی رہتی ہے تو وہی جو ڈسٹ ہے نا وہ جالے کی شکل میں ہو جاتی ہے تو اب سارے کرٹنز جھڑ گئے ہیں ساری صاف صفائی ہو گئی ہے اب میں جلدی جلدی سے موپ انگل سے کریوں لگوا کے فارغ ہو جائے ہوں اچھا میرا اب یہ تھا کہ رگس تو دھول رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ نا میرے ہیلپر بتا رہے ہیں کہ باجی تنہیں بادل بن رہے ہیں نا باہر کیا آپ کی سوچ ہے لیکن میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آج بس ہم نے دھولینی ہے اور رکھ لینی ہے اب یہ چاہے دو دن میں ڈرائے ہو تین دن میں ڈرائے ہوں لیکن یہ ایک دفعہ نہ کام کو ہم جو نہ ختم کریں مجھے پتہ ہے یہ کم از کم دو تین دن اب لگ جانے ہے کیونکہ دھوپ اچھی نکل نہیں نہیں ہے اور نکل بھی نہیں رہی آپ لوگ کو بھی بتا ہوگا جو سرگودہ میں رہ رہے ہیں پتہ نہیں باقی شہروں میں کیسا موسم ہے مجھے ضرور کمنٹ باقس میں بتائیے گا لیکن سرگودہ میں تو ایسے جھٹ پٹ میں بارش آ رہی ہے ابھی یہاں پہ دھوپ ہے اور پتہ لگے گا ساتھ ہی بارش ہو رہی ہے اس طرح کا موسم ہو گیا لیکن الحمدللہ ویسے گرمی ابھی نہیں آ رہی موسم بہت پیار ہے مطلب سپرنگ سیزن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو بھی میتہ کی شاید جانا ہے اتنا اچھا موسم ہے تو الحمدللہ گرمی جتنی لیٹ آئے اتنا اچھا ہے بہت بلانے ہیں ایسی چلنے ہیں اور دھیر سارے بلانے ہیں اللہ پر خیریت رکھے اللہ کی کام ہے اور میں کہتا ہوں کوئی بھی پتہ اللہ کی مرجی سے نہیں ہل سکتا یہ اللہ کی کام ہے اور اللہ کی مرجی سے ہی یہ سارا کچھ ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ تو کوئی بات نہیں ہم لوگ انسان ہیں ہم لوگ اپنی چیزوں کو سیٹل کر سکتے ہیں موسم کے حساب سے اپنے کام کے حساب سے ہم لوگ اس کو منش کر سکتے ہیں اچھا جی اب سارے لاؤنج میں جھاڑو کرٹنز دیواریں سب صاف ہو چکی ہیں اچھا جالے میں نے آپ کو پتہ ہے رمضان میں اتار لیے تھے جب میں نے رمضان میں صفائی ایک دفعہ کی تھی نا تو سارے جالے اتروا دیے ہوئے تھے کرٹنز رہ گئے تھے اس طرح کی چیزیں تھی جو نہیں کر سکی دسٹ اچھا زیادہ دسٹ والا کام میں نے رمضان میں خود نہیں چیڑا تھا کیونکہ روزہ ہوتا تھا مجھے تھا کہ الرجی نہ ہو جائے مجھے بہت زیادہ الرجی ہے ڈسٹ کی تو مجھے یہ تھا کہ اس طرح کے جو زیادہ ڈیو والے ہیں جیسے کھڑکیاں کرٹنز یہ انشاءاللہ میں رمضان کے بات کروں گی اسی لئے آج یہ والا کام رگز کو نکال کے میں نے کہا کر لیتے ہیں تو بس ہی یہ اچھا ٹروفی پڑی ہوئی ہے یہ میرا بیٹا لے کر آیا ہے آپ نے کل کے ولاغ میں دیکھا ہوگا کہ میں بیٹے کے سکول گئی تھی سپورٹس گالا تھا تو وہاں پہ میں نے پارٹ لیا ایک میوزیکل چیئر میں تو میں وینر ہوئی آپ لوگ اگر وہ ولاغ نہیں دیکھا تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ سا وہ بھی ولاغ ہے تو میرا بیٹا دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا واو ماما آپ وینر ہوئی اور میں نے سیکنڈ پوزیشن بھی لی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں تو بس اب ایک دفعہ بیشہ کب رکز دو دن نہ بھی بچھنا لیکن سوفوں کو چیزوں کو ایک دفعہ سلیکے سے تو رکھنا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ دو دن اگر رکز نہیں بچھیں گی یا نہیں کوئی مطلب ہم لوگ اس کو سیٹ کر سکیں گے تو کوئی آیا گیا نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی گیسٹ بھی آ جاتے ہیں سیڈنلی رہتا ہے یہ میرا ماننگ کا ٹائم تھا تو میرا تھا دل کہ میں جلدی جلدی سے رکز کو لاؤنج کو ایریا کو صاف کر لوں رومز آپ کو پتا ہے میرے بہت بہت اس میں کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہے تو لیکن یہ کہ وہ کم بھی آپ کو پتا ہے رومز یوز ہوتے ہیں رات میں جاتے ہیں بچے میکسیمم تو یا ہم لوگ بھی رات میں یوز ہو رہا ہوتا ہے روم تو وہ صاف ستھ رہی رہتے ہیں تو اس لئے زیادہ رومز میں گن نہیں ہوتا لاؤنج یا لیونگ ایریا جو ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کو پتا ہے میسی ہوتا ہے اور گن بھی اس میں ہوتا ہے سمیٹنا بھی اسے پڑتا ہے اچھا اب جی انکل نے کیا کیا ہے جی میں نے انہیں کہا تھا کہ رکھو نا اچھی طرح سے رول بنائیں اچھا جب تک رول نہیں نہ بنائیں گے تو یہ کھڑی نہیں ہوگی یہ دیکھا اب انہوں نے ذرا سا مہندر گئی ہوں تو ان سے گڑ بڑ ہو گئی ہے اب میں نے اسے سارا کھلوا کے ایک دفعہ اس کا رول بنا کے اچھا رول بنانے کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کو رول بنا کے دیوار کے ساتھ کھڑا کریں گے تو سارا پانی ایک دفعہ سے نچڑ جائے گا سوک جائے گا تقریبا تقریبا جب پانی نکل جاتا ہے تو بس ہوا لگنی ہوتی ہے چاہے دو دن میں ڈرائ ہو جائے چاہے ایک دن میں ڈرائ ہو جائے تو وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اس لئے میں نے ان سے کہا ہے کہ ایک دفعہ اسے کھولیں اور ایک دفعہ پانی پھیلیں کیونکہ وہ ساری گر گئی تھی دوبارہ سے تو پھر اس کا رول بنائیں اچھا رول بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے رول بنتا ہے اسی طرح رول بنتا ہے اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو بس اب وہ دوسری راگ ہے یہ دوسری راگ آپ دیکھ سک رہے ہوں گے یہ یہ میرے نا لاؤنج میں جو ہے ڈائننگ ٹیبل والی ہے تو یہ کافی دنوں سے میں نے نکالی ہوئی تھی بلکہ آپ کو میں نے شیئر بھی کیا تھا جو میری گھر میں نے دعوت کی تھی عید کے تیسرے دن جو گرینڈ دعوت تھی اس میں میں نے جب ساری سیٹنگ کی تھی نا لاؤنج کی تو اس میں میں نے یہ نکال دی تھی تب آپ کو میں نے بتایا بھی تھا یہ میں نے اسی لئے نکال کے اب رکھ رہی ہوں کہ آج ایک تو اس کا یوز نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو میں نے دھلوانا ہے اور پھر میں دھلوا کے ہی اس کو اب بچھاؤں گی تو یہ اس دن کی نکلی پڑی اب خود سوچے کتنے دن ہو گئے ہیں بس ٹائم بھی نہیں ایک مل رہا تھا اور دوسرا نا موسم بھی کچھ اس طرح سے خراب خراب چل رہا تھا نا کہ آج سوچتی تھی اس کو کرتے ہیں دھوتے ہیں تو ساتھی موسم خراب لیکن آج پھر میں نے سوچا ہے کہ چاہے موسم ٹھیک ہے چاہے جیسا بھی ہے نا دوپا بھی نکلی بھی ہے جلدی جلدی سے ان کو ایک دفعہ پانی پھیرتے ہیں آپ کو اتنی تو گندے ہوتے نہیں ہیں کہ بہت ہی کوئی گند ہو جس کو صاف کرنا ناممکن اور مشکل کام ہو یہ ہوتا ہے نا کہ مہینے دو کے بعد اگر آپ رکس کو دھو لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں نا اچھا اس سے میں نے آپ کو وہی بتا رہی نا کہ پانی نچڑ جائے گا نا تو بہت ایزلی یہ جلدی ڈرائے ہو جائیں گی نا اچھا آج کے ولاغ میں میں نے آپ سے ایک اور امپورٹنٹ بات بھی کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو دو دن پہلے ایک ولاغ میں آپ نے شیئر کیا تھا کہ ایک دعا پاکٹ گائیڈ ہے جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی تھی میرے بیٹے نے بھی دعا پڑھی تھی اور اس میں بہت پیاری پیاری دعا ہر زندگی کے مرلے ہر زندگی کی پرابلم کوئی بھی مشکل ہے اس کے لیے ساری دعایں اس میں موجود ہیں دعا پاکٹ گائیڈ وہ میری بری اچھی ایک دوست ہیں ان کے کزن ہیں بھائی بھی ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کے بچوں نے یہ جو ہے پرنٹ کروائی ہے تو وہ انسٹیٹوشن ایک چلا رہے ہیں اس کو یہ سارا جائے گے فنڈز جو بھی اس سے گٹھے ہوں گے اور اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے تو انشاءاللہ میں بہت جلنا اپنا کوڈ بھی شیئر کروں گی اور جو پرچیز کرنا چاہتا ہے اس کو ٹین پرسنٹ نہ ڈسکاؤنٹ بھی میرے کوڈ سے ملے گی انشاءاللہ وہ میں جل ساری اپ ڈیٹ کر دوں گے آپ کو چیزیں تو آپ کو جیسے اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ ضرور پرچیز کریں وہ صدقہ جاریہ ہے اور اس چیز میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے مارے لیے وہ کتنی آسانیوں کا باعث ہو جائے تو اس لیے ضرور پارٹ لی جائے گا اس چیز میں اور بلکہ اب میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کل تو ہی میں کر سکی پرسوں کے ولاغ میں میں نے شیئر کی تھی اور آج بھی میں دو دعائیں آپ کو آپ کو ضرور شیئر کروں گی اب میری یہی کوشش ہوگی اللہ پاک اس کوشش میں مجھے کامیاب کرے اور قائم رکھے کہ میں ڈیلی بیس پہ آپ کو دو دعائیں ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ کو پوری بک چاہیے پوری دعا پاکٹ گائیڈ کے نام سے بک ہے وہ اگر آپ کو پوری بک چاہیے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی اور انشاءاللہ میں جلدی کروں گی شیئر کیونکہ میرا یہی دل ہے کہ آپ سب تک وہ پہنچے اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کوئی بھی آپ کو پرابلم ہونا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس دعا کو پڑھیں اور صدقے دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ پوری ہوگی اور جب آپ اس کتاب سے پڑھیں گے تو جنہوں نے پرنٹ کرائی ہے تو ان کو بھی اس کا صدقہ جاریہ جائے گا اور یہ ضرور کیجئے گا اللہ پاک آپ کی جو ایفرٹ کو یا آپ کا اس دیئے کو بھی قبول کرے آمین سو مآمین چلیں جب میں اندر آگئی ہوں گھر کے میرا تھا کہ ایک دفعہ رکز ہو جائیں ساتھ میرے کپڑے بھی پریس ہو کے پڑے جب کپڑے پریس ہوئے ہونا تو میں اس لیے بھی رکھتی ہوں تھوڑی دیر کیلئے اس کو پانی لگا ہوتا ہے پانی نمی لگا کے جب پیس ہوئے ہونا تو کبھی بھی ان کو فوری ہینکر کے علماریوں میں مت لگایا کریں تھوڑی دیر ہوا میں پڑے رہنے دے اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ اچھے مزے کے نام ہو جاتا ہے پھر سیٹ کر کے علماریوں میں رکھتے اچھا یہ میں نے انکل سے کہا ہے کہ یہ جو رگ وہ دینے جا رہے ہیں یہ وہ رگ ہے جو انٹرنس میں ہمارے ہوتی ہے جہاں پہ شو ریک پڑا ہوا ہے سارا یہ وہ رگ ہے جو ہر وقت یوز ہوتی ہے اور بہت زیادہ جلدی گندی ہوتی ہے میکسیمم میکسیمم وہ گزارتی ہے مہینہ اس سے زیادہ نہیں چلتی کیونکہ ہر وقت انٹرنس ہے وہیں جوتے اترتے ہیں وہیں سارا کچھ ہوتا ہے مٹی شٹی ہو گن بہت زیادہ ہوتا ہے تو میرا یہی تھا کہ آج اس کو بھی نا ان رگز کے ساتھ دلوالیا جائے تو بہتر ہے کہ الگ سے دلوائیں وہ پھر ڈرائی ہونے میں کچھ دن لگائے تو بہتر ہے کہ لاؤنج کا جو انٹرنس اور لاؤنج ہے وہ ساری ایک ہی دفعہ میں ساف ہو جائے نا تو بس اب دیکھ رہے ہیں ابھی کھلارہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ ساف سفائی بھی چل رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کام میرا ایک دو دن میں وائنڈ اپ ہو جائے گا اور پھر مکمل جب اس کی پوری لکھ ہو جائے گی نا ساف ہو جائے گا لاؤنج ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اچھا ہمارے گھر میں نا وہ کہتے ہیں نا وہ جو مکھی نہیں ہوتی شہد کی مکھی وہ گھس گئی ہے اور اب مجھے یہ ہے کہ وہ کسی کو کاٹ نہ لے انکل سے میں نے کہا کہ اصل میں ہم دروازے کھول کے باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو میرے حال سے اس ہی میں وہ اندر ایڈر ہوئی ہے اور مجھے اتنا خوف آتا ہے نا ان مکھیوں سے اور یہ جب کاٹ لیتی ہے نا تو آنکھ سوچ جائے یا کہیں بھی کاٹے نا وہ جگہ سوچتی سوچتی ہے تو میں نے کہا اسے جلدی جلدی اس کو ماریں اس کو اگر یہ بچوں کے آنے پہ ہوئی نا تو سرچیں کہ بچوں کو کاٹ گی تو کتنا خطر نہ اور سم ٹائم نا بچوں کا بخار بھی ہو جاتا ہے وہ انکل اس کے ساتھ لگے ہیں اور میں نے کہا مزے کی وہ لگ رہی ہے وہ نہ وہ قابو آ رہی کبھی وہ کہیں بھاگ جاتی ہے کبھی وہ کہیں بھاگ جاتی ہے یہ رکھے گا لائٹ کے پاس اب آگی اچھا مجھے خیال آئے کہ میرے پاس نا ایک ریکٹ ہے جو یہ مکھیوں کو اور مچھر کو پکڑنے والا ریکٹ ہے وہ میں نکال کے لاتی ہوں نا تو اس سے پھر اس کو ہم نے مارا ہے اور شکر ہے ہماری جان چھوٹی ہے کیونکہ مجھے تھا کہ کسی کو کاٹ گئی نا تو وہ اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے مجھے تو خیال بہت جلدی بخار چڑ جاتا ہے تو بس ہماری یہ والی رکھ بھی ہو گئی ہے سافت تریس کو بھی کھڑا کریں گے اور یہ بھی تھوڑی در میں ڈرائے ہوتی ہے پھر اس کو چھت پہ ڈالتے ہیں اچھا میں نا چھت پہ جب ڈالتی ہونا تو میرا دل ہوتا ہے کہ اس طرف ایسی جگہ پہ ڈالیں کہ جو ہمارا انٹرنس والا ایریہ ہے جو گیٹ والا وہاں پانی نہ ہو یہ ہمارے کوارٹر والی سائیڈ ہے تو کوارٹر والی سائیڈ پہ اگر پانی گرتا ہے تو وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے تو گھر میں پانی نہیں ہوتا اس طرح آنے جانے سے گھر گیلا اور گندہ نہیں ہوتا اچھا ہمارا جو تیرس ہے گھر کا وہ اچھا خاصا کھل ہے دو طرف سے بلکہ تین طرف کو کھلتا ہے تو آج میں نے دوسری سائیڈ پہ ڈالوائی ہے تاکہ جو گراج میں گیٹ کے اوپر پانی نہ آئے وہ انٹرنس والا ایریہ ہوتا ہے وہیں سے سب نے آنا جانا ہوتا ہے تو سارا گھر گیلا ہو جاتا ہے اب ایک سائیڈ پہ ڈالی ہوئے ہیں چلیں یہ کہ اگر جب تک بارش دیکھیں بادل ویسے بن رہے ہیں جب تک بارش کا نہیں نہ بنتا اٹلیس پانی اس میں سے نکل جائے نچڑ جائے تو چلیں سٹور میں میرے کافی جگہ ہے اوپر میرا سٹور ہوم ٹور میں میں نے آپ کو شیئر کیا اور میرا سٹور اچھا خاصا بڑھا ہے تو یہ چلیں بندہ سمیٹ کے پھر رکھ دیتا ہے روز ایک دو دن میں دھوپ لگوائیں گے تو ڈرائی ہوئی جائیں گی چلیں اب کیا کرے بندہ روز بارش ہے کیا کرے بندہ دھونا تو تھا اور گھر کو بھی صاف سترا کرنا تھا لیکن آج میرا یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں ڈالیں اٹلیس پانی نچڑ جائے اور جتنی دیر بارش کا نہیں بنتا تو کم از کم اس کو ہوا لگ جائے تو یہ دیکھیں اوپر بادل دھیر سارے آ رہے ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جلدی جلدی ہو جائے گی اور جن میری بہنوں نے کام شروع کیے میں اللہ کرے ہیں ان کے کام بھی پورے ہو جائے بس اب میں کچن میں آ گئی ہوں آج میں نے بڑی مزے کی ریسپی بنانی ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے انسٹینٹ ہے اور مزے کی بھی ہے اور آپ کو بھی پسند آئے گی اور اگر اس طرح کے گھر کے کام جب آپ نے شروع کیا ہونا تو یہ جھٹ پٹ والی ریسپی ہے اس لئے میں جب اس طرح کا کوئی کام میں نے گھر میں شروع کیا ہونا جو ساتھ سفائی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہی ریسپی بنا لوں تاکہ جلدی جلدی تیار ہو اور تھکاوٹ بھی نہ ہو اور آپ کے کام اگر چھڑے ہوئے گھر میں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ بہت انسٹینٹ اور کوئی ریسپی ہے اور میرے پاس ساری چیزیں آلموسٹ ریڈی پڑی ہیں میں نے ٹماتر بھی جو ہے ان کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے لیسن کا بھی پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے ادرک پیٹ میں نے کوٹ کے رکھا ہوا ہے یہ سارے میں نے رمضان میں چیزیں دھیر ساری بنا لی تھی تو ابھی میری چل رہی ہے انشاءاللہ یہ جیسے ختم ہوں گی پھر میں دوبارہ اس کو ریسٹور کر لوں گی تو یہ رکھیں تب تک یہ سامان ختم ہوتا ہے تب ہی پھر نیا ریسٹور کروں گی اس سے ہی ہوگا کہ آگے پھر بیس پچیس دن مہینہ آرام سے پھر میرا چل جائے گا تو یہ والا سامان جو ایک دفعہ میں سارا ختم کروں سٹاک جو میں نے کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پھر جو بھی ہوگی ضرورت پھر منگوا کے بندہ فریش بنا لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو بس یہ کہ اب میں جلدی جلدی ہانڈی کی طرف جا رہی ہوں ہانڈی سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو ساری چیزیں دکھا دوں بتا دوں جو جو میں نے انگریڈینٹس ڈالنے وہ میں نکال اس لیے رہیں کیونکہ یہ فریز ہوئے ہوئے تھے تھوڑی در باہر رہیں گے نا تھوڑے سافٹ ہو جائیں گے اور ہانڈی میں جلدی حل ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا چکن جو ہے وہ تین پاؤ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا میں نے فریز کیا ہوا تھا دھو کے رکھا ہوا تھا بس اس کو پانی میں ڈالا ہے تاکہ وہ جلدی جلدی سے کھلے اور میں ہانڈی اپنی کوئی کلینہ ریڈی کرلو اگر آپ کے ساری چیزیں تیار ہیں لائک چکن صاف ہے دھو کے رکھا ہوا ہے مسالے سارے آپ کے ریڈی ہیں تو میرے خاصے جھٹ پٹ ہانڈی بنتی ہے پیاز جو ہے نا اچھا میں موسکلی دیکھتی ہوں ولوگز میں بھی دیکھتی ہوں جب مجھے ٹائم ملے نا میں ضرور کوئی نا ایک دو میں نے کیا ہمیں سبسکرائب چینل جو مجھے اچھے لگتے ہیں ان کے میں ضرور ولوگز دیکھتی ہوں تو وہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ پیاز بھی جو ہے نا وہ بھی فریز کر لیتے ہیں لیکن میں کرتی نہیں ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے نا فریش پیاز ہی پسند ہے اب میں نے کٹا ہے جلدی سے پیاز جتنا مجھے ریکوائیڈ ہے چکن کے حساب سے ہی ہوتا ہے کیونکہ ٹمٹر بھی جانے ہیں تو میں نے تین ساڑھے تین تین کے قریب جو بڑے پیاز ہیں نا وہ کٹے ہیں اور آئل اپنے اندازے سے ڈالا ہے آئل اگر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے تو آپ ایک کپ آئل کا ڈال سکتے ہیں ایک کپ آئل تین پیاز اور اس کو میں نے گولڈن براؤن سا کیا ہے زیادہ اس کو گولڈن نہیں کرنا گولڈن براؤن سا کیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے چکن چکن کیوں ڈالا ہے تاکہ اب میں اس کو ہلکا سا اس میں فرائے کروں گی اسی آئل میں اسی پیاز میں چکن کو میں نے فرائے کرنا ہے تاکہ چکن میں ایک عجیب چیز تو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور چکن جو ہے نا وہ مزے کا نا بڑا مزے کا کلر بھی اس کا اچھا سا ہو جاتا ہے اور چکن ٹوٹا نہیں ہے ایک سب سے جو اس کی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ چکن جب آپ فرائے کر لیتے ہیں اس طریقے سے کبھی بھی آپ کا چکن کی بوٹی ٹوٹے گی نہیں اور بڑا اچھا سا اس کا جو ٹیکچر نا علن کا پتیار ہو جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کون ہوتا ہے یہ بلڈ کا جو ہے وہ بھی سمیل جو ہے نا وہ چکن کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ کم مز کم کم مز میں پانچ یا چھ منٹ نا اس کو فرائے کروں گی اسی میں پیاز اور جو آئل والا ہے نا اسی میں ہی فرائے کروں گی ابھی کوئی میں نے مسالہ نہیں ڈالا اب جب دیکھا ہے کہ چھ منٹ سات منٹ ہو گئے ہیں فرائے کرتے ہوئے اور کلر بھی آپ دیکھیں بڑا اچھا سا چکن کا آ گیا ہے اب میں نے ڈالوں گی ٹماٹر ادرک لیسن جو میں نے نکال کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اب اس کو ڈالوں گی اور پانی ابھی میں نے بلکل ایک چھنٹا بھی نہیں لگانا اور نہ ہی آپ نے پانی لگانا ہے پانی اس لئے نہیں لگانا کیونکہ ٹماٹر میں بھی آپ کو پتا جب وہ ڈی فراسٹ ہوگا اس میں پانی ہوگا ادرک میں بھی ہوگا لیسن میں بھی ہوگا اسی پانی میں ہی آپ نے مزید اس کو پانچ منٹ کا مسکم نہ فرائے کرنا پانچ منٹ سے ہی ہو جائے گا ایک تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ٹماٹر ادرک لیسن یہ بھی ڈی فراسٹ ہو جائیں گے ملٹ ہو جائیں گے اس میں اور جو چکن بھی وہ بڑا ہی اچھا سا اس کا کلر مزید آ جائے گا تو اس لئے آپ نے پانچ منٹ کا مسکم ہور دینے ہیں تو بس اب میں اس کو کرتے کرتے تقریبا پانچ چھ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے جو مجھے ریکوائیڈ ہیں اور مسالے آپ اپنی ہی مرضی کے مطابق ڈالا کریں جتنے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو پسند ہے یا جتنا آپ پسند کرتے ہیں مسالے کی کونٹیٹی اتنا ہی ڈالیں کیونکہ ہر گھر کے اپنے حساب کے مسالے ہوتے ہیں کچھ لوگ سپائسی ہائنڈی زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ لائٹ سی ہائنڈیاں پسند کرتے ہیں تو میرے گھر میں میں میڈیم سیا مطابق اتنا نہ سپائسی ہم لوگ کھانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ مطابق کم سا اچھا سا نہ درمیان نہ سا ہم لوگ مسالہ ڈالتے ہیں بس سب سے پہلے میں نے لال مرچ ڈالی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی حلدی پہلے لال مرچ کا ایک چمچ پھر حلدی کا ایک چمچ اور یہ خوشک دھنیاں کا ایک چمچ خوشک دھنیاں ایک ثابت دھنیاں بھی ہوتا ہے پاورڈر فار میں مل جاتا ہے اور ایک نمک کا چمچ چار چیزیں میں نے ڈالی ہیں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک لال مرچ کا چمچ ایک حلدی کا چمچ ایک خوشک دھنیاں کا چمچ اور ایک نمک کا چمچ ٹھیک ہو گیا چار چیزیں ڈالی ہیں اب اسی انہی مسائلوں میں میں اس کو اچھی طرح اور فرائے کروں گی اور اس کو بھونوں گی اور جب بھی بنائی کرنی ہے ساتھ ساتھ اپنے تھوڑا سا پانی کا چھنٹا لگاتے جانا اچھا اب میں نے اس میں ڈالی ہے دادر مرچ اور تھوڑا سا میں نے کلونجی ڈالی ہے تھوڑی سی بلکل ذرا سے چند دانے کلونجی کے ڈالے ہیں کلونجی جو ہے نا بہت بڑی شفاہ ہے اس میں ایک شہد میں بہت شفاہ ہے اور ایک کلونجی کے دانوں میں بہت شفاہ ہے ہانڈی میں میں اس لیے سم ٹائم ڈال لیتی ہوں ایک تو کلر بڑا پیارا ساتھ ہے اور ایک ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور ایک آپ کو کہلے نا ہمارے نبی پاکہ بھی فرمانے کلونجی میں بہت شفاہ ہے تو اس لیے اس کو ضرور تھوڑا سا ایڈ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سالر کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا سا مزے کا ہو جاتا ہے اچھا اب میں ڈالوں گی تھوڑا سا زیرہ زیرہ آپ لوگ کالا والا یوز کرجئے گا سفیز زیرہ مت یوز کرجئے گا ہانڈی میں نا خاص کر چکن میں کڑائی میں زیرہ اور کیمے میں سپیشلی زیرہ کے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے ان سب مسالوں کو میں نے ڈال کے نا اچھی سے بنائی دینی ہے اور بنائی جو ہے نا آپ نے پانی کا تھوڑا تھوڑا چھنٹا لگا کے نا آپ نے تقریباً آپ ایک چھنٹا لگائیں پھر بنائی ایک دوسرا چھنٹا لگائیں سات چھنٹے آپ لگاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ سات پانی میں سات چھنٹوں میں جو ہانڈی کی بنائی ہے وہ کمال کی ہو جاتی ہے اور مزے کی ہو جاتی ہے کڑائی اور یہ انسٹنٹ کڑائی ہے میرے خال سے میکسیمم میکسیمم بیس منٹ میں آپ کی ہانڈی جو ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہے تو یہ میری انسٹنٹ اور کوک والی جو ہانڈی ہے جو میں نے آپ لوگوں ساتھ جیسے پی شیئر کی ہے اور چکن کڑائی کہہ لیں آپ اس کو چکن ہانڈی کہہ لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں اس کو چکن کڑائی بولتی ہوں ٹھیک ہے اب میں نے آپ کے سامنے پانی کا ایک چھنٹا لگائے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ فائنل جو میں نے اس کی بنائی ہے نا وہ اس پانی سے میں کر رہی ہوں اچھا میں کیا کرتی ہوں اگر میرے پاس دہی ہوتا نا تو میں دہی کبھی نا چند چمچ تین سے چار چمچ ڈال سکتی تھی لیکن میرے پاس دہی نہیں تھا تو میں نے آج پھر دہی نہیں ایڈ کیا اس سے بھی اس کا کلر بہت پیارا ہو جاتا ہے کریمی سا ٹیکسچر ہو جاتا ہے تو وہ اگر آپ کے پاس دہی گھر میں پڑا ہونا تو وہ بھی آپ دو سے تین چمچ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا دیکھیں میری ہانڈی جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے بلکل ماشاءاللہ سے گل گئی ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ اور گرم مسالہ جب ڈالنا نا اس کا ایک ٹوٹکا ہے وہ آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے فوری سے ہانڈی کو ڈھک دینا ہے ہانڈی ڈھکنے سے جو گرم مسالے کا ٹیسٹ ہے نا وہ اس کے اندر آئے گا اور مزے کی جو ہانڈی ہے نا وہ آپ کی تیار ہو جائے گی چھکن ہانڈی چھکن کڑائی آپ کی ریڈی ہوگی ہاں میں نے اسے بلکل مدم سے دم پہ رکھ دیا ہے اور میرے گھر کے اور بھی چھوٹے چھوٹے کام ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں جب تک ہانڈی ریڈی ہوتی ہے اتنی دیرے میں میں ایک چکر لگاتی ہوں تاکہ میرے بستر اگر صحیح ہونے والے ہیں گھر کے کچھ کپڑے سمیٹنے والے ہیں آپ کو پتہ واشنگ ہوئی ہوتی ہے تو کپڑے سمیٹنا بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو نائٹ سوٹس ہیں جو ویسے بچوں کی ساکس ہیں بچوں کی انڈر گارمنٹس ہیں وہ سارے جہاں جہاں پہنچانے ہیں وہ سمیٹنا بہت امپورٹنٹ ہے تو میں نے کہا پہلے سب سے پہلے میں بستر سارے دیکھ لوں چیک کر لوں سیدھے کر لوں بیٹی کر رہی ہے ماشاءاللہ سے اور اس کے ہیلپ کروا دوں تو بس بستر سیدھے ہو جائیں گے اور خانڈی بن گئی ہے اور باقی لاؤنج کا کام بھی بہت سارا تھا وہ بھی سمیٹا گیا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ اب ہمارا کام جو ہے نا وہ آلموسٹ ڈن ہو گیا اچھا آج انہوں نے اس روم کا دروازہ نہیں کھولا میں ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمروں کے دروازے لازمی کھول دیتی ہوں کھڑکیاں نہ کھول ہوں تو دروازے ضرور کھولتی ہوں تاکہ تازہ فریش شیئر جو ہے نا وہ آ جائے میرا بیٹا ہمیشہ نہانے کے بعد بالٹی در رکھ دیتا ہے تو کوئی میں اسے ہمیشہ سمجھاتی ہوں لیکن چلیں کبھی تو سمجھے گا اب پھر میں نے اٹھا کے اندر رکھی کیونکہ ابھی ہمارے واش روم جو ہے نا وہ صاف ہونے والے ہیں تو اس سے پہلے میں نے سوچا ہے کہ ایک دفعہ نا میں سارا چکر لگا کے کپڑے سمیٹ دوں ہر چیز کو اس کے سلیکے پر رکھ دوں اچھا اب میں آپ لوگوں سے تھوڑی دیر میں دعا شیئر کروں گی دعا پاکٹ گائیڈ وہ آپ لوگوں نے ضرور سننی ہے دعا اور اگر آپ کو اس کا مسئلہ پوچھنا ہے یا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ اس سے ہر طرح کا مسئلہ جو انا حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اللہ پاک کے ہاں یقین رکھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ دعا وَقَالَ رَبُّكُمْ بُلْغُونِ اَسْقَلْ جِبُّلَكُمْ your lord says call on me and i will answer on you ہم نے پہلی دو دعایں کر لی تھی آخری دو دعا نا وہ کرے گی ایک پیس پہ چار دعا ہے ٹھیک ہے ہاں چار ہے نا دیکھیں دعا فار کونسی دعا ہے دعا فار پوٹیکشن دعا فار پوٹیکشن پہلے پڑھو عربی میں عربی پڑھو عربی پڑھو ہاں پڑھو اللہماینی اسعن کو ردہ کا و الجنہ و عدود بکام من سخہ دی کا منہ ہے او اللہ میں آپ کو شکر کر لی اور پردائز اور میں آپ کو شکر کر لی کیا ہے اور پہل کے لیے ہاں پڑھو دعا فار پوٹیکشن پوٹیکشن مفاظت کیلئے دعا آگے دعا فار رسک پورا بتاؤ کیا ہے رسک بسم اللہ الرمالی اللہ مائنی اصالتہ علمن نافیل وارشتن تیبن وامالم متقبلن او اللہ ایسے پڑھلو ایسے پڑھلو ایسے پڑھلو اپنے دل میں پڑھلو یہ تھی آج کی دعائیں دعا فر پروٹیکشن ضرور پڑھئے گا اور اللہ پاک اسی سے آپ کی آسانیاں بھی فرمائے آمین یہ تھا آج کا ولوگ ہوفیلی آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا وہ مجھے دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نیکس ولوگ میں اپنا سب بہت خیر رکھے گا اللہ حافظ